مصور کی ڈال کے پکوڑے مصور کی ڈال کے پکوڑے مصور کی ڈال جو تھی بگولی تھی ایک کپ جتنی پانی میں چار گھنٹی کے لیے پیاز ایک عدد چوب کر لیں ہری میچ ایک عدد چوب کر لیں حلدی ہاف ٹی سپون لال مچ کا پوڈر ہاف ٹی سپون نمک حسب ضرورت اور زیرہ ہاف ٹی سپون اور چلی فلیک بھی تھوڑی سی جتنی مرضی آپ ڈالیں اور کورے انڈر بھی تھوڑا سا چوب کر لیں اب پانی اس میں سے اچھی طرح سے ڈال میں سے نکال لیں اور اس کو ہم نے تھوڑا سا یعنی اس طرح کا کرنے کہ یہ تھوڑی بیچ میں ثابت ہو اور بیچ میں تھوڑی سی پس گئی ہو یعنی مکس ہی ہو بلکل پیس پتلا نہیں بنانا تو پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ چوپر میں بھی اس کو کر سکتے یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی شکل ہونے چاہیے اور سارے سپائسیس کے اندر ہم نے ایٹ کر لینے اور بیکنگ سوڑا بھی اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون ایٹ کر لیا تھا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو میں نے شیلو فرائی کیا تھا تو آپ چاہیں تو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ نے پکوڑے ضرور ٹرائے کرنے بہت اچھے بنتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہے یعنی بیسن کے پکوڑوں کی تو کیا لا جواب ہوتے ہیں وہ تو سارے ہی بناتے ہیں یہ مسور کی دال کے پکوڑے ہر کو ہی نہیں بناتا تو آج کل بارش کا موسم ہے آپ کو پتا ہے بارشیں ہو رہی ہیں تو پکوڑے تو بہت اچھے لگتے ہیں میں نے سوچ ہے میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنے ہیں دیکھیں اب یہ فرائے ہو رہے ہیں اور اگر ڈیف فرائے کر رہے ہیں ان کو ٹرنٹ کرنے کی بھی اتنی ضرور نہیں ہوتی آپ کو پتے یہ ہے تو یہ آلموس تیار ہو گئے ہیں اور چائے کے کپ کے ساتھ تو بہت ہی یہ مزہ آتا ہے اور آپ ہوفیلی انجوئے کریں میری یہ رسپی اور پلیز آپ میری جو چینل کو اور فیس بک کے پیچ کو بھی ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اللہ حافظ سیو لیٹھا